ملیکم فرینڈ میں ہوں فاک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل آف فاک ٹیکٹری تو فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کا گوگل پلے سٹور دسیبل ہو چکا ہے تو اس کو آپ نے کس طرح انیبل کرنا ہے تو چلیے فرینڈ بینہ ٹیمیس کی یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو فرینڈ اب بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے فرینڈ آپ نے سیٹنگ والے آپشن پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایپس والے آپشن پر کلک کر لینا ہے تو یہاں سے اب ہم نے گوگل پلے سٹور والی ایپس کو ڈونڈنا ہے یا پھر آپ یہاں پر سرچ کر لیں گوگل پلے سٹور تو جیسا کہ یہ دیکھیں فرینڈ گوگل آپ نے جیسا کہ سرچ کیا گوگل پلے سٹور یا پھر آپ نے جی ڈبل او ہی رائٹ کیا تو آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا تو یہ میں نے اپلیکیشن گوگل پلے سٹور کی اوپن کر لے تو یہاں سے فرینڈ آپ نے سب سے پہلے سٹورٹ پر جانا ہے اور یہاں پر کلیر کیچز پر آپ نے شروع کلک کر دینا ہے تو فرینڈ اس کے بعد آپ نے بیک آنا ہے اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا انیبل یعنی کہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیسیبل ہو چکا تھا یہ تو آپ نے یہاں سے انیبل والے آپشن پر کلک کر دینا ہے تو فرینڈ جیسا کہ یہ دیکھیں میں نے انیبل پر کلک کیا یہ دیکھیں اب آپ یہاں سے ڈیسیبل بھی کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں سے ڈیسیبل کیا تو یہاں پر ڈیسیبل ہو جائے گا یہاں پھر آپ انیبل بھی کر سکتے ہیں تو فرینڈ جیسا کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گگل پلے سٹور اپلیکیشن یہاں پر آ چکی ہے تو فرین میت کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آگی ہوگی